حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول دو سو تیرانوے روپے چورانوے پیسے اور ڈیزل دو سو نوے روپے اٹیس پیسے فی لیٹر ہو گیا ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائے میں پانچ فیصد اضافہ کر دیا آپ کو اہم خبر سے اپجیٹ کریں حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول 293 روپے 94 پیسے اور ڈیزل 293 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گیا ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائے میں پانچ فیصد اضافہ کر دیا حکومت نے مہنگائی سے ستائی عوام پر ایک اور پیٹرولیم بم گرا دیا پیٹرول 4 روپے 53 پیسے مہنگا ہو کر 293 روپے 94 پیسے فی لیٹر ہو گیا جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل آٹھ روپے چودہ پیسے اضافے سے دو سو نوے روپے اٹیس پیسے فی لیٹر ہو گیا پیٹرول پمپس پر ریفیلنگ کے لیے آئے شہریوں نے نئی قیمتیں سن کر سر پکڑ لیے شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی بے کابو ہو گئی ہے حکومت عوام سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے دن با دن پیٹرول بڑھ رہا ہے عوام تنگ ہے اتنی ہماری تنخیان نہیں ہے جتنے ہم پیٹرول ڈلوائیں بجلے کے بیل بھرے سوی گینس کے بیل بہت زیادہ بھائی جن کیا کہیں گے ہم ماشاء اللہ جو نظام قدرت چل رہا ہے اس پہ ہم خوش ہیں ہم کیا کہیں گے حکومت جو بھی آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم صحیح کر دیں گے صحیح کر دیں گے وہ صحیح کے بجائے اور الٹا ہو جاتا ہے صدر ٹرانسپورٹ اونر اسوسییشن جنوبی پنجاب جرانہ اسگر کا کہنا ہے کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد قرائےوں میں پانچ فیصد اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کے ظالمانہ اقدامات سے ٹرانسپورٹرز اور مسافر دونوں پریشان ہیں پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے کے باعث قرائے بڑھنے کی وجہ سے مسافر بھی شدید پریشان ہیں مسافر کہتے ہیں مہنگائی نے سفر کرنا مشکل بنا دیا ہے ہر مرتبہ ٹکٹ کا نیا ریٹ ہوتا ہے ہمیں یقین تھا کہ پیٹرول اور نئی جو حکومت آ رہی ہے پیٹرول سستہ کرے گی ہر چیز ہمیں غریب غربہ ہم کیا کریں گے دو سو اگر کسی کی جہاڑی ہے نہ ہزار پر جہاڑی ہے کون پیٹرول ڈلوائے اور کوئی اتنا آٹا مہنگا ہے ہر چیز مہنگی کون کی یہاں غریب کی کوئی عزت ہے یہاں ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے ان لوگوں نے ہم نہ پیٹرول ڈلوائے سکتے ہیں نہ کچھ کھا سکتے ہیں اب کیا کرے ہم گزارہ کر رہے ہیں پاکستان میں رہنا تو شہری حلقوں نے حکومت سے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں فوری کم کرنے کا متعلقہ کیا ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر زہے بخاری اور رانہ بلال کے ہمراہ شکیل سلطان جوہی ملتان اب بات کریں گے حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں چار روپے تریپن پیسے اضافے سے رہیم یارخان کی تاجر برادری کے کاروبار بھی متاثر ہونے لگے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں چار روپے تریپن پیسے اضافے سے رہیم یارخان کی تاجر برادری کے کاروبار بھی متاثر ہونے لگے ہیں پیٹرول یا مسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر رحیمی ارخان کی تاجر رہنما پھٹ پڑے تاجر برادلی نے پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کو مسترد کر دیا تاجر رہنماوں کا کہنا تھا کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے پریشان ہے کاروبار ٹھپ ہونے کے قریب پہنچ گئے پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب تو گھر کا بجٹ پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا آمدن تو وہی ہے مگر اخراجات کئی گناہ بڑھ گئے ہیں حکومت ریلیف دینے کی بجائے ہمارا معاشی قتل کر رہی ہے مہنگائی سے عام آدمی کا بھی میار زندگی متاثر ہو کر رہ گیا اس وقت تاجر برادری انتہائی پریشان کن صورتحال سے گزر رہی ہے اصل میں جب سے یہ پیٹرول کی پرائیسز بڑھنا شروع ہوئی ہیں اس سے تمام کمیونٹیز کے جو ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہے ان کے ریٹس میں اضافہ ہو گیا ہے بیسک چیز جو ہے پیٹرل ہے جس سے ٹرانسپورٹ کا خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹریولنگ چارجز بڑھ جاتے ہیں عوام الناس کی قوت خرید متاثر ہوتی ہے میں حکومت وقت سے مطالبہ کروں گا کہ پیٹرول کی جو قیمت بڑھائی گئی ہے ان کو فل فور واپس لیا جائے اور عوام اور تاجر کمیونٹی کو سکھ کا سانس لینے دیا جائے تاجر برادری نے حکومت سے پیٹرول سستہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مہنگائی کے سطح شہری سکھ کا سانس لے سکیں کیمرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی روحی نیوز رحیمیر خان میاں والی کے شہریوں نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا شہریوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ حکومت ظلم کرنے پر اتر آئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں میاں والی کے شہریوں نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا شہریوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ حکومت ظلم کرنے پر اتر آئی ہے حکومت نے پیٹرول چار روپے تریپن پیسے اور ڈیزل آٹھ روپے چودہ پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ پر جنوی پنجاب کے عوام بلبل آؤٹے پیٹرول پمپس ورائے شہریوں نے حکومت کو خوب کھری کھری سنا ڈالی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نے عوام کی کمر توڑ دی بکھر کے عوام پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں پر اضافہ سے بلبل آؤٹے کہتے ہیں پیٹرول ڈیزل مہنگا کر کے ظلم کیا گیا کسانوں کا کہنا ہے کہ ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے ذرات کا شعبہ تباہ ہو رہا لیا کے شہریوں نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کم کرنے کے دعوے کرنے والی حکومت سب الٹا کر رہی ہے حکمران عوام پر رحم کرتے ہوئے قیمتیں کم کریں رنگ پور کے شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگا پیٹرول مزید مہنگا کر کے عوام پر بوجھ بڑھا دیا گیا دہاڑی دار طبقہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پسا ہوا ہے حکومت ریلیف دینے کی بجائے مہنگائی میں اضافہ کر رہی ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مزفرگڑ کے شہری بھی پریشان ہے کہتے ہیں حکومت عوام پر ظلم کر رہی ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نقابل قبول ہے روحیلہ والی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر پندرہ دن بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا کر عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے احمد پور لمحہ کے شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت نے قیمتیں بڑھا کر مشکلات میں اضافہ کر دیا حکومت ریلیف دینے کے لیے قیمتوں کو فوری کنٹرول کرے بہاول نگر میں بھی عوام مہنگائی کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل تو پہلے ہی بہت مہنگے ہیں مزید اضافے سے جینا مشکل ہو گیا حکومت عوام کو ریلیف دینے کے وعدے پورے کرے حاصل پور کے شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ظلم ہے حکومت نے الیکشن سے پہلے ریلیف دینے کا وعدہ کیا تھا بڑتی مہنگائی نے سفید پوشی کا برم رکھنا مشکل کر دیا عیسیٰ خیل کے شہریوں کا کہنا تھا کہ پہلے ہی مہنگائی کے پہاڑ تلے دبے ہیں حکمرانوں نے تو مہنگائی میں کمی کے وعدے کیے تھے مگر اب مہنگائی میں اضافہ کیا جا رہا ہے پپلا کے شہری کہتے ہیں کہ غریب عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے پیٹرول، ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے سے دیگر ایشیاں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں جنوبی پنجاب کے عوام نے مطالبہ کیا کہ حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ فوری واپس لے مہنگائی کے حوالے سے بتائیں شہر عالمی مہنگائی کا راج پر قرار مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی لیسن اور ادرک چھے سو روپے فی کلو سے کم نہ ہو سکے شہر علیہ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں عام عوام کی پہنچ سے کوسوں دور انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درامت کروانے میں ناکام مارکیٹ میں لیسن اور ادرک چھے سو، اروی چار سو اور بھنڈی تین سو بیس پر فی کلو ہیں جبکہ سرکاری نرخ نامہ میں ادرک پانچ سو چھے سٹھ، لیسن چار سو، چھتیس اور بھنڈی دو سو چار پی فی کلو مقرر ہیں مارکیٹ میں ٹرماتر دو سو پیاز ایک سو ساٹھ، ہری مرچ ایک سو بیس اور آلو اسی روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں سرکاری نرخ نامہ کے مطابق پیاز ایک سو چھالیس، ٹرماتر سو، مرچ چھاسی اور آلو چھپن روپے فی کلو ہیں مختلف اقسام کے انگور آٹھ سو سے بارہ سو اور سیب دو سو سے چار سو روپے فی کلو ہیں مارکیٹ میں کیلے دو سو چاریس پی فی درجن، خربوزہ دو سو اور سٹرابری ایک سو پچاس پی فی کلو ہیں جبکہ سرکاری نرخ نامہ میں کیلے ایک سو ستر پی فی درجن، خربوزہ ایک سو دس اور سٹرابری ایک سو آٹھ پی فی کلو مقرر ہیں سرکاری نٹنامہ میں چکن پانچ پی مزید مہنگا ہو کر چھ سو ساٹھ پی فی گلو ہو گیا انڈے دو سو بتیس پی فی درجن ہیں ملتان میں تندور مالکان نے حکومتی فیصلہ ہوا میں اڑا دیا سو گرام وزنی روٹی سولہ کی بجائے بیس روپے میں فروخت کی جانے لگی تندور مالکان کہتے ہیں آخرجات بہت زیادہ ہیں روٹی بیس روپے سے کم پر فروخت کرنا نہیں پوسیبر ملتان میں سو گرام وزنی روٹی کی بیس پی میں فروخت جاری زیادہ پنجاب مریم نواز نے روٹی کی قیمت سولہ روپے مقرر کی تھی مگر تندور مالکان اپنے ہی اخراجات کے دکھڑے سنا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آٹا ایک سو بیس اور الپی جی دو سو ستر پی فی کلو ہے بجلی کے بھی بھاری بھی لدا کرتے ہیں ان حالات میں ایک سو بیس گرام پیڑے کی سو گرام وزنی روٹی سولہ روپے میں فروخت کرنا ناممکن ہے چھ مہینے پہلے جو ہمیں گیس مل رہی تھی وہ ڈیڑھ سو یا دو سو روپے کلو تھی اب سیدھا وہ تین سو بیس پہ پہنچ چکی ہے لکڑی بھی مہنگی ہے اس میں اور بھی جو ضرورت کی چیزیں ہماری وہ ساری چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں شاپر ہے اخبار ہے اس میں گھی ہے گھی بہت مہنگا ہو چکا ہے اس میں آٹا ہے میدہ ہے سب چیزیں مہنگی ہو چکی روٹی پکانے پر دیگر اخراجات بھی آتے ہیں حکومت ادھر بھی توجہ دے ایک کلو آٹے میں تقریباً آٹھ روٹی نکلتی ہیں اس کے ایک کلو آٹے بھی تقریباً دو سو روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے مزوریہ گیس ہے گیس دو دو گھنڈے آتا ہے بس دو گھنڈے صبح دو گھنڈے شام کو آتا ہے اور ال بی جی ہے وہ دو سو تین سو روپے کلو بھی کری ہے تدور مالکان نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت سولہ روپے روٹی والا فیصلہ واپس لے یا پھر بجلی اور گیس بھی سستی کرے کیمرمن حرون طاہر کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان جنوبی پنجاب کی عوام سے لوت مار اب نہیں چلے گی روٹی کی سرکاری قیمت پر عمل درامت کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی ٹپٹی کمیشنرز نے پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ کو فیلد میں نکلنے اور گرہ فروشوں کو جرمانہ کرنے کا حکم دے دیا ڈیرہ قاضی خان میں انتظامیہ گرہ فروشوں کے خلاف انیکشن مہنگی روٹی فروخت کرنے والوں کو جرمانے اور گریفتاریاں ہوں گی ٹپٹی کمیشنر نے پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ کو فیلد میں نکلنے کا حکم دے دیا گرہ فروشوں کو دس ہزار روپے جرمانہ کرنے کا حکم جاری کر دیا ٹپٹی کمیشنر مہر شاہد زمان کا کہنا تھا کہ روٹی کی قیمت کو سختی سے چیک کیا جائے اسیسٹنٹ کمیشنرز تحصیل اور جونین کونسلز وائز جرمانوں کی ریپورٹ کریں چشتیاں میں روٹی اور نان سرکاری نرخوں پر فروخت ہونے لگے پنجاب حکومت کے حکمات پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف کاربائی ہوگی پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ نے حکمات پر عمل درامت نہ کرنے والے ہوتلز کو جرمانے کرنا شروع کر دی پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ کا کہنا تھا کہ خلاف ورزی کرنے والے ہوتلز کے خلاف مقدمات درج ہوں گے کوٹ عدو میں بھی نان اور روٹی کی قیمت کم کر دی ڈپٹی کمیشنر سید منور عباس نے روٹی اور نان کے سرکاری قیمت کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ان کا کہنا ہے کہ اسیسٹنٹ کمیشنر اور پرائیس کنٹرول جو مجیسٹریٹ فیلڈ میں موجود ہیں روٹی اور نان زائد قیمت میں فروخت کرنے والوں کو جرمانہ کیا جائے گا ملتان کے حلقہ این ایک سوٹاریس میں زمنی الیکشن کا معاملہ انتخابات کا پبلک نوٹیس ریٹرننگ آفیسر نے جاری کر دیا کہا کہ سترہ سے انیس ایپٹل تک کاغذات نامزرگی جمع کروائے جا سکتے ہیں ملتان کے حلقہ این ایک سوٹاریس میں زمنی الیکشن کا معاملہ ہلکے میں زمنی انتخابات کا پبلک نوٹس ریٹرننگ آفیسر نے جاری کر دیا ہلکہ این ایک سوٹالی سے سابقہ وزیراعظم سیئے یوسف رضا گلانی جیتے تھے جو چیئرمن سینٹ کے لیے سیٹ سے دستبدار ہو گئے ریٹرننگ آفیسر محمد صحیف کا روحی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ الیکشن میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدوار سترہ سے انیس اپریل تک کاغذہ نامزدگی وصول اور جمع کروا سکتے ہیں ہم سترہ تاریخ سے انیس تاریخ تک نومینیشنز ایکسیپٹ کریں گے تمام کانیڈیٹس کے جو آ رہے ہیں پھر اس کے بعد بائیس تاریخ تک ان کے سکروٹنی کا عمل پورا ہوگا اور چوبیس تاریخ تک ہم ان کو ٹائم دیں گے کہ وہ ان سکروٹنی کی عمل کے خلاف اگر کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اپیل کر سکتے ہیں چھبیس اپریل تک آپ کو اس کے فیصلے جو اپیلنٹ ٹرائبینل کے ہوں گے وہ مل جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے انتیس تاریخ کو جو ہے وہ جو ایلیکشن سیمبلز ہیں وہ دینے ہیں اور انشاءاللہ پھر احسن طریقے سے انیس مئی کو ہم ایلیکشن یہاں پہ کنڈکٹ کروائیں گے ریٹرننگ افیسر نے مزید کہا کہ کاغذات نامزادگی کی چھان بین کے بعد امیدواروں کی پہلی فرست انیس اپریل کو عویزہ کی جائے گی کاغذات نامزادگی کی سکروٹنی بائیس اپریل تک مکمل کی جائے گی کاغذات نامزادگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں چوبیس اپریل تک جمع کروائی جا سکیں گی چوبیس اپریل کو تمام اپیلوں پر فیصلے کر کے حتمی فرست جاری ہوگی کاغذات نامزادگی واپس لینے کی آخری طریق ستائیس اپریل ہوگی شفافیت ہوگی بلکل ان میں ہم پورا جیسے پولنگ سکیمز ہماری ہیں ان کو اچھے طریقے سے پراپر طریقے سے کریں گے نوٹیفائی بھی کریں گے ہر چیزوں کو اور یہ کوشش کریں گے کہ جو بھی ہمارا پروسس ہے دیو پروسس ہے وہ دیو پروسس فالو ہو جو بھی ہمارے ایس او پیز ہیں وہ ایس او پیز فالو ہو اور جو بھی الیکشن کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی بازابتہ پوری طریقے سے اس پر عمل کیا جائے ریٹرننگ افیسر کا کہنا تھا کہ انتخابی نشانات انیس اپریل کو جاری ہوں گے حلقے میں پولنگ انیس مائی کو ہوگی الیکشن زابطہ خلاف کی خلاف ورزی پر سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی کیمرمین زین سحیل کے ساتھ ماہر عمران نواز روحی ملتان ملتان میں نواپر روڈ کا تعمیراتی کامل توا کا شکار تاجروں اور علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے سڑک کو جل دست جل مکمل کرانے کی اتجا کی ہیں ملتان میں نواپر روڈ کا تعمیراتی کام سست روی کا شکار پروینشنل ہائیوے آثورٹی کی طرف سے سڑک کو تحال تعمیر نہ کیا جا سکا نواپر روڈ کے تاجروں اور علاقہ مکینوں کا روحی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ہم محسن نکوی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس سڑک کو تعمیر کروانے کا بیڑا اٹھایا تھا سڑک کا تعمیراتی کام شروع تو ہو گیا مگر کام کی رفتار انتہائی سست ہے تاجر کہتے ہیں کہ سڑک کی بدحالی کے باعث لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں اب امید ہے کہ کاروبار چل پڑے گا کہ رائے ادا کرتے کرتے تھک چکے ہیں کام بہت سلور ہے بھائی جان اور کام ہمارا برکل ٹھپ ہو گیا ہے ان سے کہیں مہربانی کر کے ہمارا کام کمپلین کر دیں ہم کاروبار سے ختم ہو گئے مہنگائی ویسے بھی بہت ہے کام ہے نہیں کرایا بھر بھر کے ہم مرتے ہیں تاجروں اور علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے نواپر روڈ کی تعمیر کے کام کو تیزی سے مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرامین زین کے ساتھ سلمان زمیر روحی ملتان